حوض باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرانِ طریقہ بندہِ ناچیز خادمِ افستانہِ علیہ چورہ شریف درجہ بے درجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے جہاں جہاں تک وہاں وہاں تک سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیکم پر بے شمار بے شمار بے شمار ضرورد و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیکم اپنی بارکاہ میں قبول و منظور فرمائیں اللہ تمام بیماروں پر درود اسلام کے صدقے میں شفاء کاملہ آج کا اطاع فرمائیں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بڑی آپ کو زبردست خبر سے اگاہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو چھبیس جنوری آ رہی ہے نا چھبیس جنوری چھبیس جنوری یہ بڑا اہم دین ہے بہت اہم دین ہے بہت اہم دین ہے اور اس لحاظ سے اہم دین ہے کہ چھبیس تاریخ جس طرح مہدی نے تیز گام پر یلگار کی تھی بے شمار مسلمان جلا دیئے تھے بے شمار کوئی صاحب ہی نہیں ان کا یہ نہیں باز آیا یہ وارڈن نے علف اٹھا لیا نا علف اٹھا لیا ہے وارڈن نے اور یہ بھی ساتھ آپ کو میں بتاؤں یہ جو وارڈن ہے یہ امریکہ کے لیے گور بچوف ثابت ہوگا چھتالیس چھتالیس کو جمع کریں چھے چار دس اور دس کا جو عدد ہے یہ قتل و غارت کا عدد ہے یہ قتل و غارت کا عدد ہے اور جو چھبیس جنوری کو بھارت کے اندر سکھوں کے ساتھ ہونا ہے جو پہلے مسلمانوں کے ساتھ تیز گام پر ہوا تھا وہ اب سکھوں کے ساتھ اب ہونا ہے جب یہ دلی کی طرف نروانہ ہوں گے وارڈ سوالے جو گھنڈے ہیں وہ کوئی پولیس کی وردیاں کوئی سوج کی وردیاں کوئی ویسے سیولن ار قسم کی وہ کرپان یہ وہ ار تلوار چاکو مطلعہ جو بھی کسی کے پاس اتھیار ہوگا وہ لے کر ان سکھوں پہ چڑ جائیں گی اور سکھوں کا بے تاشاہ خون بایا جائے گا بہت بے تاشاہ اتنا خون بایا جائے گا کہ آپ بات ہی چھوڑ دیں ہاں انہوں نے تاریخ لکھ دینی ہے خالستان کی خالستان کی کسی وقت بھی صبح ہو سکتی ہے ہاں صبح ہو سکتی ہے ان کی ازادی کا بات سے یہ سمجھ لیں کہ خالستان کی ازادی کا سورج تلو ہونے والا ہے اور دوسری بات جو آپ سے میں کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ہیں اکبر ایس بابر یہ خان صاحب سے نراز ہیں اب ان کو بھی شرارتیں مستی ہیں اور معاملات ان کو بھی چڑ گئیں ان کے بھی تیڑے برے آنے والے ہیں آہ اکبر ایس بابر آہ ان کے اوپر بھی بس کنجہ ٹیٹ ہونے والا ہے آہ اور بھی بہت سارے جو ہیں مطولہ نون لی کے اور نون لی کو اس دفعہ کنجاب میں جو چیز مجھے نظر آتی ہے نا الیکشن کے اندر یہ جو الیکشن ہو رہا ہے سینٹ کا اس کے اندر نون لی کو بے تاشا بے تاشا اس دفعہ شکست ہوگی اور شکست صرف اس وجہ سے ہوگی کہ مریم نواز اپنے چاچے سے بدلہ لے گی شباہ شریف سے اور میں بالکل آپ کو یہ بالکل ہے ایسے کر کے یہ کلیر کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ شباہ شریف نے خود اپنی زمانت ریجیکٹ کروائی ریجیکٹ کروائی اندر چلا گیا اور صرف اس مریم نواز کے ظلم سے اور اس کی جو معاملاتیں اس سے ڈر کر وہ اندر چلا گیا اندر چلا گیا خود خود بس وہ بتی جی کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا بتی جی نہیں باز آتی اس نے نون لکا صدر بننا ہے صدر بننے کے لیے وہ جو میں آپ کو کہا تھا یہ چاچے کی بھی صدقہ دے گی اور باپ کی کروانی دے گی یہ رگڑ کے رکھ دے گی آرک چیز کو یہ امپیر ان کے ہاتھ پر چڑی ہوئی ہے امپیر انڈیا کے امپیر کے طور پر ان کے ہاتھوں پر چڑی ہوئی ہے یہ ہو گیا دوسرے نمبر پر میں جو بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمود اکچزہی نے محمود اکچزہی نے کل جو اسلام آباد میں تقریر کی ہے تقریر وہاں الیکشن کمیشن کے سامنے ریکارڈ پر موجود ہیں یہ نہیں کہ میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں ریکارڈ پر موجود ہیں اس نے کہا فضرمان آپ فتوہ دیں فتوہ صرف آپ کا کام ہے فتوہ دینا پاکستان کو ہم ایسے لوٹیں گے ایسے لوٹیں گے ایسے لوٹیں گے ہم پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے ہر چیز اٹھا کے لے جائیں گے ہر چیز اٹھا کے لے جائیں گے اس کو اپنے بازوں پر بڑا بروسہ ہے وہ بازوں بھی ٹوٹتے دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل آپ کو چادر اور چار دیواری اور جیل کی سلاحوں کے پیچھے وہ بھی نظر آئے گا محمود اکچزی اور اکبر ایس بابر یہ بھی جیل کی سلاحوں کے پیچھے اور جو دوسری بات آپ سے میں کرنے لگا ہوں بڑے موزے کی بات ہے بڑے موزے کی بڑے موزے کی اللہ تعالیٰ نے ازرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ازرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آیا اللہ پاک نے پوچھا کہاں پر کہ انہیں ایک تو جو روح نکالی ہے کشتی کے اندر کشتی کے اندر ماں سوار تھی وہاں بچے کی پیداش ہوئی کشتی کے بیچ میں کشتی کے میں آپ کو بڑی بات بتانے لگا ہوں بڑی بات کہ اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے اللہ کیا چیز ہے اللہ کی کیا شان ہے اس کی شان کتنی نرالی ہے ذرا اس کی شان سنیں وہ جس وقت اس عورت کو کشتی میں بچہ پیدا ہوا اس کا نارو یہ بھی نہیں کٹا ہوا تھا کہ ماں کے لئے آپ نے کہا اس کی روح قبض کر لو وہاں مجھے ترس آیا تھا اس پہ اس بچے کا کیا بنے گا ہے وہاں مجھے ترس آیا تھا دوسرا کہنا دوسرا مجھے وہاں ترس آیا اس جگہ پہ جہاں شہدات نے جنت بنائی ہر چیز گٹھی کی ہر چیز رکھی ہر چیز تیار کی خوبصورت جنت بنائی بہت ہی خوبصورت جنت بنائی بنا کر آپ کی بارگاہ میں وہ یہ کہتا ہے نہ میں زمین پہ ہوں نہ میں اسمان پہ ہوں نہ سورج اندر ہو نہ بار ہو نہ مطلعہ نہ دیرہ ہو نہ روشنی ہو آپ میری روح درمیان میں نکال لیں تو پھر میں آپ کو رب مانوں گا نہ میں جنت کے اندر ہوں نہ میں جنت کے بار ہوں پھر میں آپ کو رب مانتا ہوں جب شہدات نے شہدات نے اپنی جنت تیار کر لی صحیح تیار کر لی جوبن میں ہو گئی جنت دلن بن گئی جنت کے اندر رونک آ گئی باہر آ گئی اس وقت شہدات گیا جنت دیکھنے کے لیے ایک پیر گوڑے کے اندر تھا تو دوسرا پیچھے سے اوپر اٹھایا ہوا تھا آدھا جنت کے اندر تھا آدھا جنت سے بار تھا ہاں سورج آدھا اندر تھا آدھا بار تھا اللہ تعالی نے روح قبض کر لی وہاں بھی مجھے بہت 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 طرح آیا کہہ رہا اس نے کتنے ارمانوں سے کتنی کوشتوں سے کتنی محبت سے کتنی چات کے ساتھ اس نے جنت بنائی اور آپ نے اس کی مجھے روح قبض کرنے کے لیے کہہ دیا اور وہاں میں بہت پریشان ہوا بہت پریشان ہوا بہت سخت وہ جو کشتی کے اندر بچہ تھا اس سے بھی زیادہ پریشان ہوا پھر اللہ نے پوچھا کرنے کے یہ بات ہے یہ پتہ ہے کہ وہ شادات کون تھا کرنے بارت اللہ نہیں یہاں کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ گیاب کی جو خبریں یہ فرشتے دیتے ہیں فرشتے دیتے ہیں نبی کو نہیں پتا میں ایک بات جانتا ہوں ایک بات ایک بات پکی بات ہے میری یا نبی کا ترجمہ وہ جان لے کہ یا نبی کا ترجمہ کیا ہے نبی کی شان کبھی اگر نہیں پتا وہ جو بات آپ کے آگے کہہ رہا تھا کرنے کے پھر اللہ تعالیٰ پاک نے کہا کرنے کے یہ کون ہے آپ کو پتا ہے یہ کون تھا کرنے بارت اللہ مجھے نہیں پتا پتلاہ ذریعی اللہ اسلام نے انکار کر دیا ثابت یہ ہوا کہ فرشتے غیب نہیں جانتے فرشتے غیب نہیں جانتے غیب دان جو ہے وہ میرا رب ہے رب ہے رب ہے غیب دان رب ہے ہر چیز کا رب کو پتا ہے جس کا رب کے ساتھ تعلق ہے وہ غیب جانتا ہے جانتا ہے چاہے وہ نبی علیہ السلام ہے چاہے وہ کوئی بشر ہے چاہے کوئی بشر ہے وہ غیب جانتا ہے یہ رمز کی باتیں ہیں رمز کی تارے کسی رمز والے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں تو پھر جا کر یہ بات بنتی ہے ایسے نہیں بنتی نا نا ایسے نہیں بنتی نا نا ایسے بنتی نہیں ہے اللہ محفوظ فرمائے سب کو وہ جب پوچھا یہ جانتے ہو وہ بچا کون تھا کہنے جی نہیں پتا ہے نہیں پتا نہیں پتا یہ یہ جو شاداد ہے یہ وہی بچا ہے کشتی والا یہ کشتی والا ہے ازرائیل اکا پکا ہو گیا جڑا جو ہر کسی کی روح نکالتا ہے وہ اکا پکا ہو گیا آنکھیں دن رہ گئی ہیں اسے پھٹی رہ گئی اس کی ازرائیل کی پریشان ہو گیا دیکھو اس کو میں نے کہاں سے کہاں لے کے آیا کہاں سے کہاں لے کے آ گیا کتنی اس کو طاقت دی کتنی اس کو شورت دی کتنی اس کو دولت دی کتنی اس کو عزت دی کتنا بڑا اس کو مقام دیا پھر میرے ساتھ بات کرتا ہے سورج اندر ہو آدھا سورج اندر ہو آدھا بار ہو میں زمین پہ بھی نہ ہو آسمان پہ بھی نہ ہو درمیان میں ہوں پھر میری روح تو نکالے پھر میں تجھے رم مانوں پھر میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے اندادہ لگا لیں آپ وہ آپ کے آگے میں عارض کر رہا تھا نا یہ وہ الیکشن کمیشن میں گئے جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ مامود اکسے زہی نے تقریر کی فضل رمان نے بھی کی انہوں نے آپ کو میں بڑی وڈی خبر دیتا ہوں بڑی وڈی اور بڑی شاندار خبر دیتا ہوں آپ نے دکھا لیے بنگلہ دیکھا نا جہاں میٹنگ کی ہے فضل رمان نے یہ عربوں میں عربوں میں اس کی کرپشن عربوں میں عربوں میں کرپشن ہے عربوں میں عربوں میں اور اس کی جو فیڈنگ ہے نا جو اس کو پیسے بیجے گئے ہیں یہ دریاء کے دریاءوں کے جو پانی ہیں جو ڈیم نہیں بنے ہیں جو ڈیم نہیں بنے ہیں یہ ڈیم نہیں بنے ہیں اس پہ اس کو پیسے آتے ہیں انڈیا اس کو پیسے بیجتا ہے راہ یہ راہ کا آجنٹ ہے سارے جڑے سندھ والے ہیں جو بڑے بڑے اس لیے تو وہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں اس لیے تھا اس نے بات نہیں کی اس لیے کوئی ڈیم نہیں بنائی یہ عربوں میں عربوں میں یہ جو کیس ہے نا سکٹوڑنی والا یہ دوسرا تیسرا جو ہے یہ ان کے گلے پڑ جائے گا گلے گلے پڑ جائے گا ان تینوں میں گلے پڑ جائے گا اور دوسری بات یہ ہے یہ جو بات آپ کو میں کہنے والا ہوں یہ الیکشن میں یہ جو مطلب ہے سینٹ کے الیکشن کے اندر جائیں گے یہ موں کی کھائیں گے موں کی کھائیں گے ان کے پلے کچھ بھی نہیں آئے گا خاص کر کے نون لکے نون لکے بہت سارے جو بندے ہیں دار تک جو بندے ہیں پنجاب اسیمبلی سے میں ایک بات آپ کو اور ساتھ بتاتا ہوں کچھ ان کے سیاسی ارمیری بسن سیاسی پرندے سیاسی پرندے ان کے سیاسی وہ کافلی کے کونسلے میں بڑھ جائیں گے کچھ جو ہے بنیگالہ کے محال اندر بڑھ جائیں گے ان کو کچھ نہیں ملے گا مریم نواز کو مو کی کھانی پڑے گی مو کی مو کی مو کی کھانی پڑے گی یہ آپ لکشن آنے نہیں زیادہ زیادہ ایک منہ کی بات ہے یہ ریزلٹ آپ کے آگے آ جائے گا ہر چیز آپ کے آگے آ جائے گی ہر چیز آپ کو چانن ہو جائے گا اس دفعہ جو ہے یہ جو لکشن ہے یہ لکشن جو ہے تو یہ بتی جی چچا کے خلاف لڑ رہی ہے چچا کے خلاف چچا کے خلاف یہ بات نہ ثابت ہو تو پھر مجھے کہنا یہ چچا کے خلاف لکشن لڑ رہی ہے یہ چچا کو مات دینے کے لیے ایک لہور سے نمہ نمہ لہور سے ایک نمہ پارٹی کا بندہ مریم نواز نے آگے کیا ہے نمہ پہلے نہیں پہلی دفعہ وہ آر جائے گا آر جائے گا آر جائے گا مریم کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں آئے گا ملیم آت ملیم آت ملتی رہ جائے گی حکومت کی روانگی بارات کا وقت بھی قریب ہے حکومت کی روانگی اور بارات کا وقت بھی قریب ہے سٹے باز بے شرط شرطے لگا لیں شرطے لگا لیں حکومت کی روانگی اور بارات کا وقت قریب ہے اور مریم نواز اور ابلاوال والوں کو کسابگل لگاتے رہ جائیں گے اور براتی کنی کتر آ جائیں گے